بیہار میں ایکیوٹ انسفلائٹس سنڈروم ای ای ایس کا کہہ جاری ہے سرکاری اسپتالوں کی اوہستاؤں کے چلتے اس ویماری سے بیہار میں سیکڑوں بچوں کی جان چلی گئی ہے علاقی راج سرکار ابھی اس حادثے سے سبق لینے کے موڈ میں نہیں دکھ رہا ہے راج میں تمام اسپتال ابھی بھی اپنی بدحالی کے سب سے برے دور سے گزر رہے ہیں اور ان کا جنودھار کرانے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے اور اسی کا ایک نمونہ ہے تربھنگا میڈیکل کالیج اور ہاسپٹل بہت جرجر حالوں میں اسپتال کی امارت کبھی بھی کسی اپری اکھٹنا کو آمنترن دے سکتی ہے اسپتال میں مریضوں کی سویدھاؤں کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر پریسر میں کافی گندگی فیلی رہتی ہے جیسا کہ آپ تصویروں بھی دیکھ سکتے ہیں اور کمروں میں پنکھے بھی کام نہیں کرتے ہیں یہاں پر آنے والے مریضوں نے بتایا کہ اسپتال میں دوائے بھی نہیں ملتی ہیں اور اس وجہ سے انہیں مہنگی دوائے باہر سے کھریدنا پڑتا ہے سرکاری اداسینتہ کی وجہ سے اسپتال میں علاج کرانے آنے والے مریضوں کو کافی مسیبتوں کا یہاں پر سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسپتال کی سمسیاؤں کے بارے میں پوچھے جانے پر ڈی ایم سی ایچا کے ادھیک شک ڈاکٹر رام رنجن پرساد نے بھی راجنیتاؤں پر دو شاروپن یہاں پر کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہسپٹل کی ستھی کے بارے میں منصریوں اور ادھیکاریوں کو سوچت کیا گیا ہے لیکن ابھی تک کچھ کیا نہیں گیا ہے انہوں نے کہا کہ اسپتال کی ستھی کے بارے میں کئی بار لکھا گیا لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اسپتال کی جر جر حالت کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر جلدی کچھ نہیں کیا گیا تو امارت کے کچھ حصے گر بھی سکتے ہیں موسیقی 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 نہیں ہے یہ چاروں چاروں اور سے یا چھو اور سے کہ یہ کھولا پڑا ہے ہمارے سواسمنٹری جی بھی آئے ہیں یہاں پر ہمارے جو بی ایم ایس آئی سی ایل جو انہوں چیزوں کا نرمان کراتے ہیں وہ بھی آ کر کے دیکھے ہیں اور ان لوگوں نے کہا تھا اس سبے پچھلی سال پچھلی سال کی بات ہو گئی اب تو انہوں نے کہا تھا کہ جلدی جب ہم نے یہ ہمارے جو پردان سچپ سے محاصف بیٹھک ہوتی ہے تو میں نے یہ بار بار اٹھایا بھی ہے بات کو اور بار بار میں نے پتر بھی لکھا ہے